بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہر کے راز ماہم کے ساتھ تو گائیز اپنے ٹاپک پہ جانے کے ساتھ لے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کائنلی میرا چینل سسکرائب کریں نیچے ریڈ کلگا ایک بٹن دیا گیا ہوگا اس کو آپ سسکرائب کریں گے تو میرے سسکرائبر بن جائیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک یہ ہے کہ نظر کی کمزوری کا نہایت آسان نظر آپ کی ایسے ہو جائے گی جیسے آپ کی طرح تیز ہی کے ناظرین تو بس آپ میری جو ٹپس ہوتی ہیں ان کو فالو کیا کریں تو انشاءالا آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے جدید طور میں ٹی وی کمپیٹر اور دوسری ڈیجیٹل ڈیوائز عام ہیں اور انتہاستعمال ہماری آدات اور بات ہوگا مجبوری بن جاتا ہے لیکن ان ڈیجیٹل ڈیوائز کے بہت سے فائد کے ساتھ ساتھ نقصانات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور ان نقصانات میں نظر کی کمزوری بھی ہے جو کہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے نہایت آسان اس کا بتاؤں گی اور اس کو بنانا استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس نسکے کو استعمال کرنے کے ساتھ اگر آپ مندرجہ زیل احسیاتی تدابیر بھی استعمال کریں گی تو سونے پر سوہانگا والا کام ہو جائے گا جناب اور آپ کی نظر اکاپ کی طرح تیز ہو جائے گی تو ہر کو یہ تو چاہتا ہے کہ اس کی نظر تیز ہو جائے تو تیز نظر کے لیے تو بہت ساری چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے اب تیز نظر کے لیے ٹی وی دیکھنا تو بن نہیں کیا سکتے ٹی وی اور کمپیٹر کو لگاتا دیکھنے کے بجائے وقتوں میں دیکھیں یعنی ہر گھنٹے بعد دس منٹ کی پریکٹ کر لیں ٹھیک ہے تو نظر کو تیز کرنے کے لیے کم از کم آج گھنٹے سونا ضروری ہے پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں کھانوں میں پالک پالک میں ویٹامین اے ہوتا ہے گاجر میں ویٹامین اے ہوتا ہے مچھلی وغیرہ کا استعمال بھی کریں یہ بہت ضروری ہے صبح شب نمواری گھاس پر ننگے پاؤں چلیں اور سگریٹ نوشی سے بلکل پرہیز کریں جب آپ ان طریقوں پر عمل کریں گی پروپر نیند لیں گی نظر کو تیز کرنے کے لیے اور بھی بہت آسان نوشکے میرے پاس صوف لے لیں اور دھنیا اس کو ہم وزن کر لیں بارک صوف بنا لیں اور پھر اس سفوف کے وزن کے برابر مصری ملا کر پیس لیں یہ اتنا اچھا نوشکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں صوف دھنیا ہم وزن کر لیں اور بارک صوف جو ہوتی ہے سفوف بنا لیں پھر اس سفوف کو برابر مصری ملا کر پیس لیں مصری جو ہوتی ہے مصری آپ کو بتا ہوگی آپ اگر تنساری کی دکان پر جائیں گی مصری صوف اور دھنیا لے کر اس کا تفوف بنا لیں اور پیس کے رکھ لیں طریقہ کیا ہے طریقہ استعمالی سے یہ دو کھانے کے چمچ صبح شام تازہ پانی کے ہمرا لیں لیکن ایک گزاری شاپ سے نازلین میں کروں ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو مزید ایتی ویڈیو دیکھنے کہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اور اچھی ویڈیو آپ کی لئے میں بنا سکوں تو مجھے اجازت